آج جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں وہ عمل تو کیا ایک بے بہا قیمتی توفہ آپ کے لئے لیا جا رہا ہے موکلین کا عمل ہے میرے بہت سے سسکرائبر جن کی بہت خواہش تھی کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ پڑھائی بھی نہ کرنی بڑھے اور ساتھ میں آپ کو پرہیز بھی نہ کرنا پڑے اور کوئی اس طرح کا طریقہ ہو کہ آپ ہمیں موکلین جو ان سے ہیں وہ پڑھائی آپ کریں اور حاضری ہمارے پاس ہو جائے آج بلکل ایسا ہی عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جو بہت آپ کی خواہش پر ہم نے یہ پیش کیا ہے لیکن صرف اس کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو اس عمل کو لینے کے خواہش مند ہے سب سے پہلے اپنا استخارہ کروائیں جو پروپر ایک پرسیجر ہے اس کو کمپلیٹ کریں اپنا استخارہ کروائیں اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام سینڈ کریں اور ساتھ میں آپ کہاں سے ہیں کونسی سٹی شہر یا کس کنٹری سے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں جو جس کا جس بھائی کا بہن کا فیض اس عمل میں ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا صرف آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرہیز نہ کرنا پڑے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پڑھائی نہ کرنی پڑے کوئی بھی مطلب کہ آپ کو محنت نہ کرنی پڑے اور جیسا کہ چلا کشی ہوتی ہے بس وہ عمل اتنا لا جواب ہے کہ پڑھائی ہم آپ کے لئے کریں گے جو پڑھائی ہم کرتے ہیں وہ بس آپ کو سننی ہوتی ہے اگر آپ وہ پڑھائی سنیں گے اس کا طریقہ اس کا ہر جو مطلب کے عمل کو جو عمل کا طریقہ ہے موکلین کو ظاہر کرنے کا حاضر کرنے کا طریقہ ہے اس کی نشانییں کیا کیا ہیں تو وہ سب آپ کو جس کے حساب میں یا جس کے سخارے میں وہ چیز آ جائے گی تو اس کو ہم دے دیں گے ٹھیک ہے یہ صرف اپنے جو میرے سسکرائبر ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب کیا ہوا ہے ان کے لئے تحفہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اس عمل سے جو ہیں فیضیاب ہوں اس عمل جیسا کہ بہت سے محنت کرنے پڑتی ہے کبھی عمل میں چلے کا پرہیز جمالی اور جلالی کا نوچندی جمعیرات کا اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ہمیں جو مشکلیں پیش آتی ہیں درپیش آتی ہیں تو یہ میں نے اپنے استاد سے الحمدللہ ظاہر ہے جیسے میں آپ کو عمل اگر دیتی ہوں تو میں آپ کی استاد ہوئی اسی طرح جو میرے بھی استاد ہیں تو ہم ان سے لے کر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے تو یہ انہی کی طرف سے آپ کو پیغام بھی دیا جا رہا ہے اگر کوئی ایسے بھائی یا جو خدمت خلق کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز میں سنسیر بھی ہیں آپ پراپر اللہ کے کلام کو لوگوں تک پنچانا چاہتے ہیں یا پھر عاملین بننا چاہتے ہیں یا عامل بننا چاہتے ہیں غریب اور جو مشکل میں لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو بھرپور ساتھ بھی دیا جائے گا اور ہر جگہ پر آپ کو سمجھایا بھی جائے گا گائر بھی کیا جائے گا جو بھی اس عمل کو لینا چاہتے ہیں یا موکلین کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں موکلین کو لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں باقی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اگر تو اس چیز کا فیض آپ کے اندر رکھ دیا ہے یا فیض آپ کو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے تو پھر آپ دیر نہ کریں اور میں کہتی ہوں کہ ایک یہی عمل آپ کے پوری زندگی کے لیے کافی ہے جب وہ موکلین حاضر ہوں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا بس آپ نے جو طریقہ ہم بتائیں اس میں بلکل بھی رد و بدل نہیں کرنی کچھ چینجنگ نہیں کرنی آپ نے بلکل اسی طرح جو ہے عمل کرنا ہے باقی اللہ پاک دلوں کی بھید اللہ پاک جانتے ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں وہ جس بھائی کا بہن کے نصیب میں ہوگا وہ عمل وہ ہم ان کو دے دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایمیل بھی سکرین پر جاری ہے آپ ایمیل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ ایمیلز ہے کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ پاک نے شریعت میں اسلام میں ایک پردہ رکھا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پردہ ختم ہو آواز کا ایک پردہ ہے پر جتنی میری بہنیں پریشان ہیں آج اپنے گھر میں صرف ان کی خاطر یہ آواز جو ہے مجھے آپ تک پنچانا پڑی آپ بھی کوشش کریں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی خدمت کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اللہ پاک کے بہت قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس آپ بھی ہوں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے جو دنیا میں رہنے والے انسان ہیں ان کی مدد کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے پوری خلقت کی مدد کرنا پوری انسانیت کی مدد کرنا ایک انسان کی مشکل ختم کرنا ایسا ہے جیسے پوری خلقت یعنی انسانیت کی مشکل کو ختم کرنا تو پھر ہم تو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں امت محمدیہ ہے تو پھر ہم آپ کیوں نہ ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کی مدد کریں تو انشاءاللہ یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا آپ لوگوں کو پنچانے کے لئے تو آپ جو دیکھیں جو سنسیر ہیں وہ لوگ بسائیں جو بے فضول یا مزاق کرنا چاہتے ہیں یا عملیات کو مزاق سمجھتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو جاہل اور جو ناہل لوگ ہیں ان سے ان رازوں کو دور رکھیں تو بس آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی نصیب میں ہوا وہ بھی آپ کو ملے گا اور آپ دیکھے گا جب آپ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہو جب اللہ پاک کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی خوش نصیب بھی کاربار میں برکت اور آپ کے جو دل میں وسوس سے ہوتے پریشانی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور خدمت خلق میں دل بھی لگے گا تو آپ یہ ضرور جو ہیں ہمیں آپ کو ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اور جاتے ہیں وہ صرف اتنی سی میں گزارش کروں گی کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو اور آپ کا شیئر کرنے کی بیٹن سے ایک بیٹن آپ دباتے ہیں لوگوں تک یہ اور بات پھیلتی ہے تو کئی جو پریشان گھر میں لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتی تو اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی ان کی مدد کر دیں تو کافی اچھا ہے کسی کے پاس اپنی عزت پیسہ اور وقت برباد نہیں ہوتا تو یہ چینل میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ خواتین کی مدد کی جائے خواتین کے لئے بنایا جائے تو اپنا پیسہ وقت اور عزت خواتین جو ہے برباد کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہاں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کسی نہ کس طرح سے مدد کی جائے تاکہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے غلط جو عاملین ہیں جو آج کل جیسے بابا بنے ہوئے ہیں کوئی مسی بنے ہوئے ہیں تو کوئی کالا علم کرے تو باناؤز بلہ جو ہم آپ کو علم دیں گے وہ پورا نوری ہے ٹھیک ہے نورانیت سے اس کا تلق ہے اس پر کسی بھی قسم کی جو ہے غلط طریقے کا کوئی استعمال نہیں ہے قرآن پاک سے لیا جائے گا اگر موکلین کا عمل بھی آپ کو دیا جارہا ہے یہ کسی پری کا عمل دیا جارہا ہے یا پھر کسی بزرگ کا عمل دیا جارہا ہے یہ حاضرات کا عمل دیا جارہا ہے ہمزاد کا وہ تمام کا تمام نوری ہے یعنی قرآن پاک کی آیاتوں سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بس میری اتنی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر ہمارے چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سسکرائب کریں برا لگتا ہے تو بے شخص سن لیا کریں سننے کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہوگا بے شخص سسکرائب وغیرہ نہ کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ برا لگتا ہے اللہ حافظ 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 موسیقی